بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سے امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں خیرے سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل سٹارٹ کرتے ہیں نیو ویک کا نیو ویلوک کے ساتھ تو آج میں جاری تھی یہاں پر مارکٹ تک گئی تھی تو یہاں پر گو گیا نکیبیا کے چنل نظر آگے تھے تو میں نے کہا کیوں نہیں یہاں سے چنل لے لیتے ہیں اور یہ صبح کا ٹائم تھا تقریباً گیارہ بجے کا ٹائم تھا اور سٹیل یہاں پر چنل مل رہے تھے تو ہم نے یہاں پر اوڈر دے کر تو یہاں پر ہم نے اپنا ناشتہ لے لیا ہے نان اور چنل کا بہت ہی مزددار اور ٹیسٹی نانچنے ہوتے ہیں نکیبیا والوں کے بیسیکلی ہم مورننگ میں گئے تھے ہم نے جانا تھا ایک بڑے پارٹی پر اور اس کے لیے ہم نے کچھ فلاورز اور بیلونز بائے کرنے تھے تو ہم نے ساتھ ہی لے لیے یہ خوبصورت سے فلاورز لے لیے تھے اور ہم نے یہاں سے بیلونز بھی بائے کرنے تھے لیکن بیلون کے لیے ہمیں تھوڑا سا دور جانا پارا تھا اور ہم نے یہاں سے بیلون بھی لے لیے ہیں اور بیلون لے کر فلاورز لے کر اور ناشتہ لے کر اب ہم گھر جا رہے ہیں گھر جاتے جاتے سب سے پہلے میں نے آتے ساتھ ہی دیکھا ہے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے بہت بڑا بلہ جو کہ ہے ڈنگ ڈانگ بلہ اور یہ خموشی سے بیٹھا ہوا ہے یعنی یہ کھانا کھا کے اب اس کی سونے کے پلان تھا اور ہم نے کہا چلیں ہم جا کے اب ناشتہ کر لیتے ہیں یہ مزیدار سا ناشتہ میں نے سسٹر ڈال کر لیے ہی تھی نان اور سنو کا ناشتہ تو میں نے کہا درستر ہم ناشتہ کر لیتے ہیں پھر ایڈی ہوتی ہیں بٹے پاٹی میں جانے کے لیے تو یہاں پر مناشتہ کر رہی ہوں لیٹ نائٹ کلیویں میں پھر ہم نے رات کو اوڈر کر لیا تھا بھترے پر گئے تھے وہاں سے کھا بھی کرائے تھے بار بیکو تھا لیکن پھر بھی ہم نے رات میں آ کر یہ اوڈر کیا تھا بہت ہی مزیدار تھا یہ جونے جگن کا برگر جو کہ ہے ویشی برگر جس کا نام ہے اور میرے ہی سسٹر نے سمپل فیلے مگایا تھا اور میں نے یہ ویشی مگایا تھا کہ ٹرائے کریں کیسا ہوتا ہے ٹیسٹ میں تو یہ فیلے ہے لیکن دونوں میں سے صرف ٹیسٹی فیلے ہی تھا ویشی برگر بالکوئی بھی ٹیسٹی نہیں تھا سیرف اور سیرف بہت زیادہ سپائسی تھا تو یہاں پر جی اب یہ برگر میں آپ سے سسٹر کو دینے جا رہی ہوں جو پہلے سے نکال کے لے گئی تھی پھر میں نے ویڈیو بنانے کے لیے سیدھوڑا لیا پھر میں نے کہی اینے تینکیو آپ نے ویڈیو بنانے کے لیے دیا تو ساتھ یہ میرا ویشی برگر ہے یہ آپ کو دکھاتی ہوں کتنا بڑا ماشاء اللہ سے برگر ہے میری خاصے آپ اس کا برگر کھا لیں جونے جونوں کا تو آپ کا پیٹ فل ہو جاتا ہے مطلب اتنا بڑا برگر ہے ان کا تو یہاں پر میں نے کچھنے ٹیسٹ کرتے ہیں کیسا ہے تو یہاں میں میں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں جی بہت زیادہ سپائسی برگر تھا یہ لیکن اینی ہاؤ میں نے کھا لیا اور پھر میرا پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا تو نیکسٹ مورننگ میں میں نے دیکھا یہ ڈنگ ڈاؤں بلہ بہت زیادہ شور مچارا ہے اسے کھانا بھی ڈال دیا تھا اسے دودھ بھی ڈال دیا تھا لیکن یہ شور مچارا تھا میں نے یاد آیا میں نے دودھ اس کو اس سائیڈ پر ڈالا ہے ادھر رکھنا تھا اس کے کھانے کے پاس تو میں نے کہا چلے میں لے کر آتی ہوں تو میں نے اس کا جو برطن تھا دودھ والا لاکرز رکھ دیا ہے کہ دودھ پی لو تو ماشاءاللہ سے اس نے پھر دودھ پیا ہے جہاں یہ کھانا کھاتی ہے یہ پیفر کرتے ہیں کہ وہیں پہ میں ڈالا جائیں وہیں پہ ہم کھائیں گے یہ پہلے وہاں بیٹھا ہوا تھا باہر کی طرف تو میں نے وہاں جا کے اس کے لئے یہ دودھ کا بارک دیا تھا لیکن اس کو پسند نہیں آئے وہاں پہ رکھنا کہتا ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں ہمارا مالی تو یہاں پر جو ہمارے دخت پہ خوبصورت سے مالٹے ڈیڈی ہو چکے ہیں تو میں نے کہا انکل جی یہ مالٹے ہم کب اتار سکتے ہیں تو انہوں نے کیا اتار لیں ورنہ پھر وہ کوئی ٹڈڈی کا نام بھی رہے تھے کہ اس کو ڈنگ مار دے گی اور پھر یہ خراب ہو جاتے ہیں تو اب اس کو اتار کے رکھیں تھوڑے بعد دیکھیں ان کا کلر بالکل چینج ہو جائے گا اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو جو جو ان سے مطلب ہے تھوڑے سے اورنج کلر کی ہوئے ہوئے تھے نا وہ انکل نے اتار دیے تھے اور باقی انہوں نے کہا ابھی ہم درخت پہ رہنے دیتے ہیں تب تک جب تک تھوڑے سے مطلب ہے ہور نہیں پک جاتے یہ ورنہ یہ بہت ہی رخص بڑے میٹھے مالٹے ہیں ہمارے درخت کے ماشاءاللہ سے اور پہلے جب سٹارٹنگ میں میں نے اتارے تھے نا کھانے کے لیے تو وہ بہت زیادہ کھٹا تھا میں نے کہا لگتا سارے ہی مالٹے کھٹے ہوں گے نہیں جب یہ پک گئے ہیں تو اتنے مزیدار میٹھے مالٹے بن گیا نا یہ اور یہ پتہ بھی نہیں چلا دو دن کے اندر اتنے زیادہ مالٹے ہم نے سارے کھا لیے تھے اچھے درست کا تو پہلا پھال ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آپ مالی کو دیا کریں ایسے میرا امی کہتی ہیں تو پھر میں نے چاچا جی کو کہا میں نے کہا چاچا جی آپ نے جتنے مالٹے لینے آنا اس میں سے آپ مالٹے لے جائیں کہتا ہے نہیں نیکس ٹیم جو میں تاروں گا وہ لے کے جاؤں گا میں نے کہا نہیں آپ اس میں سے بھی لے کے جائیں پھر چاچا جی نے بھی اپنا جتنے اپنے بچوں کے لیے نکال لیتنا مالٹے انہوں نے نکال لیتے پھر ماشرہ سے جو ٹوکری تھی نا مندلے کر آگئی اور ہم نے یہ مزیدار سے مالٹے جوائے کی ہیں اور میں نے تو جوس بھی بنا کے دیکھا تھا جوس بھی اتنا مزیدہ اور ٹیسٹی بنتا ہے اس کا جوس ماشرہ سے گر کے پھل کی اپنی ہی بات ہے اس کا کوئی بھی نمبر بدل نہیں ہے مارکر کے سے جو ہم لے کر آتے ہیں نا مالٹے وہ بھی کھا کر دیکھیں وہ بھی اتنے ٹیسٹی نہیں ہوتے جتنی یہ والے ٹیسٹی لگ رہے تھے مجھے تو اینی ہب فی الحال تو ہم نے ایک پوری بکھر بھڑ کر مالٹوں کی تار لی تھی اور جو باقی رہے گئے دست کے اوپر وہ اب ہم تھوڑے دنوں بعد اتاریں گے جیسے ہی شام ہوئی نا تو مجھے یاد آیا کہ پیٹ کلینک اوپن ہو گیا ہوگا تو میں وہاں جا کے بچوں کی ٹویٹ لے کر رہا ہوں کیونکہ بچوں کی ٹویٹ ختم ہو چکی تھی تو راستے میں جاتے ہوئے جی سب سے پہلے مجھے موپلی نظر آئی ہے یہ آدمی بڑی مزے دار موپلیاں پہ بھون رہا تھا تو میں نے اس سے یہ والی موپلی لے لی ہے یہ ہنڈرڈ پیس کی اس نے مجھے موپلی دی ہے کہتا باج جی بہت مہنگی ہے موپلی تو یہ دی ہے اور دیکھیں یہ تھوڑے تھوڑی سی جیلی بھی بھی ہے جل اس لے جاتی ہے میرے خیال سے کیونکہ شاید یہ بھونتے ہیں بھونتے ہوئے تھوڑے سارا براؤن ہو جاتی ہے تو بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی موپلی ہوتی ہے جب سیزن کے سٹارٹ میں آپ کھاتے ہیں ایسی موپلی اور موٹی موپلی تو کبھی بھی بھونتے ہوئے میں نے دیکھا نہیں میں شاری چھوٹی موپلی ہی بھونتے ہوئے دیکھا ہے تو یہاں میں موپلی کھا رہی ہوں اور اتنی مزدار موپلی لگ رہی تھی لگ رہا تھا ویٹ کرتی جیسے پتا ہو کہ میں ٹویڈ لینے کی ہوں تو میں ٹویڈ لے کر آگے تھی تو یہ والی میہوں کی میں عمومن ٹویڈ وہاں سے بائے کرتی ہوں لیکن وہ نہیں تھی تو میں نے پھر پیٹ شوف سے بائے کر لی تھی بہت ہی مزدار سی بچوں کی یہ والی ٹویڈ اچھا مزدار کیسے مجھے کیسے بتا ہے میں خود نہیں کھاتی ایکشلی جب بچے کھا رہتے جس طرح سے وہاں جوائے کرتے نہ کھاتے ہوئے مجھے لگتا ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگی اسی وجہ سے مجھے بھی لگتا ہے یہ بہت مزدار آ رہا ہے تو یہاں پر جیلی فوڈ بھی لیا ہی تھی کیونکہ اب مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ میوں والی کب تک آئے گی تو اس لیے میں نے جیلی فوڈ بھی لے لیا ساتھ ان کی سٹکس بھی لے لی تو جیسے بھی سٹک اوپن کی نیچے سے مجھے بچے گھومتے ہوئے اپریٹ کی نظر آ رہے تھے میں نے کہا چلیں ان کو سب کو ایک ایک نکال کر دے دیتے ہیں اور اب یہ شنیم ہے جو کہ میں ان کو کھلاؤں گی سردیا جو آ گئی ہے ان کے لیے تو مچھلی آ جانے چاہیے یہ مچھلی آ چکی ہے ان کے لیے مطلب سی فوڈ تو سی فوڈ اب ان کو کھلاتے ہیں اور دیکھیں سب سے پہلے لارا ہی ہے لارا کو کھلاتے ہیں لارا تو کھانا کھاتے ہوئے نا یہ جو جیلی فوڈ ہوتی ہے یہ سوری یہ جو ٹریٹ ہوتی ہے اس کو کھاتے ہوئے کھو جاتی ہے اس کی آنکھیں آپ چیک کریں لارا کی کتنی پیاری جاتی ماشاءاللہ سے اب یہاں پہ لیو کھایا تو مجھے بھی دولے کہ میں نے کہا نہیں ابھی نہیں باری باری سب کو کھلاؤں گی پہلے سب سے پہلے لارا کھائے گی جیسے ہی میں نے لیو کو کھلانا سٹارٹ کیا تو گولڈن بھی آ گیا پھر میں نے کہا نہیں پہلے لیو کھائے گا پھر گولڈن کھائے گا کیونکہ ایج اسے کی ٹریٹ نہیں کھانی آپ لوگوں نے تو یہاں پہ لیو بہت ہی مزے سے ٹریٹ کھا رہا ہے ماشاءاللہ سے اچھا یہ نہ میرے سے ٹریٹ کھاتا نہیں ہے اس کو معمومن نہ بال میں ڈال کر دیتی ہوں کیونکہ یہ گسہ کرتا ہے مطلب ہے اگر اس طرح سے میں کھلاؤں نہ گولڈن کی باری ہے اب گولڈن نے اپنی ٹریٹ کو انجوائے کرے گا لیکن لیو کہتا ہے مجھے اوٹ کھانے کے لیے دو میں کہ لیو ابھی نہیں پہلے ہم گولڈن کو کھلاتے ہیں گولڈن نے جیسے ہی اپنی یہ ٹریٹ ختم کی ہے ساتھ ہی ٹگی بلا آگیا ہے اب ٹگی بلا بہت ہی مجھے سے اپنی ٹریٹ کو انجوائے کر رہا ہے یہاں پر اچھا جو میں پاس باہر کیرس ہیں وہ ٹریٹ کھاتی نہیں ہے ان کو میں اس طرح سے نہیں کھلا سکتی ان کو اگر میں نے کھلانے بھی ہے تو یہاں تو جیلی فٹ کھلاؤں گی یا پھر یہی وقت ٹریٹ ان کو بال میں ڈال کر دوں گی تو وہ پھر کھائیں گے اس طرح سے وہ ہاتھ کے ساتھ میری نہیں کھاتے ساتھ ہی ساتھ جی بھی یہ لائن بھی آگیا کیونکہ لائن رہا گیا تھا اب لائن کو ٹریٹ کھلا دیتے ہیں اور لائن کو جب میں ٹریٹ کھلا رہی تھی تو ٹکی بلا پاس ہی تھا میں نے کہا ٹکی بلا بہت بیٹ ہے بیٹ ہے تم نے کھا لیا آوا ہے اب لائن کی باری ہے اب لائن کھائے گا تو لائن ماشرہ سے اپنی ٹریٹ کو اب انجوائے کر رہا ہے یہاں پر تو شام میں میری سسٹر نے بنائی تھی مزیدار سی فرائز اور ساتھ اس نے بنائی تھی مزیدار سی ٹی یہاں پر ٹی کے ساتھ ہم نے شام کے ٹیم انجوائے کیا ہے مزیدار فرائز کو اس ویگ کی ساری سبزیاں آ چکی ہیں تو میں نے سوچا کہ انہوں نے سب کو کٹ کر کے تو اس کو ہم فریز کر دیتے ہیں اچھا اس میں شملہ میرچ ہے مٹر ہے گو بی ہے شلجم ہے اور بینگن ہے ٹھیک ہے سب کو بھی کٹ کرتے ہیں ان کو فریز کریں گے اچھا میں نے شملہ میرچ پہلے سے کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے مٹر بھی دن کر کے رکھ دیئے ہوئے ہیں اب میں نے شلجم بینگن اور گو بی کو کٹ کرنا اور فریز کرنا ہے اچھا میں ساری سبزیاں کٹ کر کے فریز کر کے رکھتی ہوں اگر آپ کو جاننا ہے کہ میں کس طرح سے ان کو فریز کرتی ہوں تو آپ نے کمنٹس بوکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے کبھی کوئی سبزی فریز کی ہے کہ کی ہے تو کونسی کی ہے اور اس کا result کیسا رہا ہے جب آپ نے اس کو فردر یوز کیا ہے یعنی کو کیا ہے اور اگر ان میں سے آپ کو جاننا ہے کہ میں نے کس طرح سے کون کونسی سبزی کی اس طرح سے فریز کی ہے تو مجھے ضرور بتائے گا میں اس کے لئے ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گی آپ کے لئے اور اب ہم آپ کو سبزیاں دکھاتی ہوں جون جون سی میں نے کٹ کرنی ہے ٹھیک ہے نام تو میں نے آپ کو بتائی دیئے تو اب سبزیاں پر دیکھ لیتے ہیں شملا میں جو میں نے پہلے سے کٹنگ کر لی تھی لمبیلیں بھی کٹنگ کی تھی تو ایک شملا میں چڑھائے گی تھی میں نے بعد میں دیکھا تھا یہ یہ مطر ہیں جو سارے مینے نکالے ہیں اور دن ہو چکے ہیں یہ ہے جی بینگن یہ ہے جی پھول گو بی جس کو ابھی ہم کٹ کر کے جی اس کو پروسیس کریں گے اور اس کو فریز کریں گے یہ ہے سادی شلجم اچھا یہ وہ سائے سبزیاں تھیں جو آپ نے بھی دیکھی ہیں یہ میں بھی کٹ کر کے فریز کرنے لگی ہوں اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سبزیاں آرام سے فریز کر لینا تو آرام سے آپ کا ٹائم گزا جاتا ہے اور آپ نے صرف فریز سے نکالنی ہے اور سمپلے کوک کر لینا ہے اور ان کا اروما اور ذائقہ بلکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے فریش ویجیٹیبل مارکٹ سے لے رہا ہے آپ کو کٹ کر کے پکایا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں کٹ کر لیتی ہوں اور پھر جب میں کوک کروں گی میں آپ کو تب بھی دکھاؤں گی کہ میں نے فریزنگ جو کیم یا وہی ایٹ کی ہیں آپ نے کھانے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میں نے فریزر میں سے نکال لی ہے ویجیٹیبل اور اسی کو کوک کیا ہے اور اس کا رضل کیا چاہا ہے آپ خود بھی دیکھ لی جیگا جب میں کوکنگ کروں گی ٹھیک ہے اور آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی پھی شیئر کروں گی ان سے لیٹیڈ تو آپ دیکھ لی جیگا اور مجھے کمنٹس بکس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے کہ میں نے اس طرح سبزیاں فریز کر دینا ہے تو اس طرح سے میں نے ساری ویجیٹیبل کو بیکس میں پیک کر دیا ہے اور میرے پاس بڑے بیکس ختم ہو چکے تھے تو میں نے ساری ویجیٹیبل کو چھوٹے بیکس میں ہی پھر مجھے پیک کرنا پڑا تھا تو یہاں پر جی آپ یہ والے میں نے بیکس لیے ہیں جو کہ ایر ٹائٹ بیک ہوتے ہیں ان میں لے کر میں نے اس کو پیک کر کے رکھ دیا ہے مٹر بھی میں نے ان کو دیکھیں مٹر کا کلر کتا پی آ رہا ہے اچھا مٹر کے کلر کو اسی کلر میں رکھنے کے لیے بھی کوئی ٹکنیک ہوتی ہے اور یہاں پر ہے جی یہ شلجم جو میں نے اسی بیک میں ڈال دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آگے ہے جی یہ بڑا بیک جو میں پاس ایک ہی تھا اس سے میں نے سارے بینگن ڈال دیئے تھے اور یہ جونکہ چھوٹے بیک میں گو بھی نہیں آ رہے تھی تو پھر میں نے اس طرح سے شوپنگ بیک میں گو بھی ڈال دی ہے دو جگہ پر الحمدللہ ماشاءاللہ سے ساری ویجیٹیبل کو میں نے کٹ کر کے تو ریڈی کر دیا ہے فریز کرنے کے لیے آپ ان کو فریز کر دیں گے یعنی جو آپ کے فریز میں اپا والا آپ کا سیکشن ہوتا ہے آپ نے اس کے اندر ساری سبزیاں رکھ دینے گے اور سمپلی جب بھی آپ نے کٹ کرنا ہے ان کو نکالنا ہے ڈی فوز کرنا ہے اور انجوائے کرنا ہے آپ اس کو مٹر میں چکن میں بھی بھی بنا سکتے ہیں اور سمپل مسالہ بون کے جو ہم سبزیاں بناتے ہیں ویسے بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ 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 اس کا روم اور ذائقہ بلکل بیسا ہی رہے گا اور یہ ساری سبزیاں میں نے کس طریقے سے مطلب ہے فریز کی ہیں اس کے لئے میں ایک الگ سے ویڈیو ضرور بناؤں گی اگر کوئی مجھے کمنٹ باکس میں کہے گا تو اگر کوئی کوئی کہہ گا تو میں اس کے لیے بنا دوں گی اگر کوئی نہیں بھی کہہ گا میں پھید بھی بنا دوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ جب نیکس ٹائم ویڈی بس دلنے جاؤں گی تو ساری میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے میں ویڈی بس کو جب لے کر آتی مارکر سے واش کر کے تو میں فریز کر دیتی ہوں تاکہ آرام سے پورا ویک گزر جائے اور آپ کو کھانا جٹ پر سے آپ کھانا ریڈی کر لیں اس طرح سے فریز کرنے سے ویڈیٹیابلز آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں اس طرح آپ کا ٹائم سیف ہو جاتا ہے اور کوکنگ بھی آپ کی جلدی ہو جاتی ہے اور آپ تھکتے بھی نہیں ہیں بس ایک دن آپ نے تھکنا ہے ساری ویڈیٹیابلز بنا کے رکھ لیں نہیں ہیں اور پورا ویک آپ نے نہیں تھکنا تو جی اب یہاں پر جا رہی ہوں میں نے مارکٹہ گئی تھی مارکٹ میں لینے گئے تھے ہم سوپ کا سمان ہم نے بنانا تھا گھر میں سوپ اور سوپ کے لیے جو ہم نے بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو مینجید ہوتی ہیں جو کہ یہ سویا سوز چلی سوز اور وینگر ہوتا ہے ساتھ کون فلور ہوتا ہے یہ گھر میں مسنگ تھا نہیں تھا تو یہ ہم لینے کے لیے مارکٹ آئے تھے تو یہاں پر دیکھیں جی کتنی پی آئے پیشوزیں یہاں پر لگی رہی ہیں اور یہ کوئی نیا ہی سٹور تھا جس پہ میں آئی تھی یہ بلکل ہمارے گھر کے پاس ہی ہے یہ سٹور نیا بنا ہے تو میں نے کہا جلیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کیا کیا ہے تو تقریباً گھر کی ضرورت کی تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں لیکن جب لینے جائیں گے تو تب بھی پتہ چلے گا کہ جو چیزیں ہم نے لینے ہیں وہ ہیں کے نہیں فلحاظ دی ہمیں جو چیزیں یہاں سے بائی کرنی تھی وہ یہاں پر ساری تھی تو بیٹ بھی لینی تھی بیٹ بھی لینی اور ساتھ ہی ساتھ لیز بغیرہ بھی لینی تھی وہ بھی لینی تو اتنا لمبا بل مجھے انکل جی نے بنا کر دے دیا تو میں نے پیسٹر کو کہا دکھاؤ تو سری تم نے کیا کیا لیا ہے تو کہتی ہے یہ دیکھ لینا بجی میں نے یہ سب پوچھ لیا ہے تو فلحاظ دی اب ہم گاری کے اندر بیٹھ کے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں اتنا بڑا بل ہے لیا تو کچھ بھی نہیں ہے اتنی انفلیشن ہو گئی ہے اور چیزیں آپ دیکھیں یہ چیزیں ہیں اور دن لمبا بل ہے تو میں چک کر رہی تھی کہ سب چیزیں پوری ہیں تو جی ہاں جی سب چیزیں پوری تھیں کیونکہ نیا سٹور تھا تو آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کس طرح سے پیک کرتے ہیں اور کس طرح سے چیزیں دیتے ہیں تو اینی ہاں جی مذہدار سا ربڑی والا دودھ پیا جائے تو یہاں پر ہم نے جی تین کلاس مگوالی تھے کیونکہ ہم یہاں سے گدرے تھے تو ہم نے کہا کیوں نہ اس کو پیک انجوائے کیا جائے اور تھنڈا تھار تھا کہا بھی تھا ہم بڑھ کم ٹال کے لے کر رہے لیکن بڑھ بہت زیادہ ٹال کے لے کر رہے تھا وہ انسان چلیں فیلحال جی یہ میرا کلاس آ چکا ہے تو میرے سسٹر کو کٹ ہے جو پہلے میں ویڈیو تو بنا لوں کہتی تھی کہ میں انجوائے کرتی ہوں یہ لیں آپ کا گلاس تو پھر میں نے یہ گلاس لے لیا مذہدار سا اور پھر جوائے کیے ہم نے یہاں پر ربڑی والے مذہدار سے دودھ کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا بھی ربڑی والا دودھ پسند ہے پسند ہے تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ جی میں اس ویک کے ویلوگ کو انٹ کر رہی ہوں آپ نے بتانا ہے آپ کو میرے اس ویلوگ کیسا لگا ہے اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں فین کے ساتھ شیئر کر دیں اور اگر ہم میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا اللہ حافظ